یوپی کے سرکارے اسپتالوں میں جس طرح بچوں کی بوت ہو رہی ہے اس کے بعد لوگوں کو لگا تھا کہ اب کم سے کم ڈاکٹر اپنے کام کرنے کا طریقہ بدلیں گے اور علاج کو لے کر سمدیدن شیل ہوں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا بلند شہر سے بھی ڈاکٹر کے سمدیدن ہینتہ کی خبر ہم نے آپ کو بتائی یہاں کے زلہ اسپتال میں ڈیوپر تیناتھ ڈاکٹر نے جلے ہوئے بچے کا علاج کرنے میں دیری کی روتے بھی لگتے اس بچے کی آواز سنکر ہر کسی کا دل پسیج جائے گا لیکن جس ڈاکٹر کے پاس ماسوم کو علاج کے لیے دھولایا گیا اس کا دل نہیں پسیجا بچے کو ہو رہی جلن کا درد ڈاکٹر کو نہیں دکھا بچے کا علاج کرنے سے پہلی ڈاکٹر نے ماسوم کو پانی سے دھوکر لانے کو کہا ڈاکٹر کی سمیدھر ہیمتہ کی دصویر آئی ہے بلند شہر کی زلہ اسپتال سے ڈیر سال کے ماسوم کے اوپر کھولتا ہوا دودھ گر گیا تھا آنن فانن میں گھر والوں نے بچے کی پیٹ پر ٹوٹ پیسٹ لگا دیا اور اسے ترند شہر کی زلہ اسپتال لے کر پہنچے پر رات کی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا روتے بھی لگتے بچے کا علاج کرنے کی بجائے اس کے پیٹ کو پانی سے دھوکر لانے کا آدیش دے دیا اسپتال کے باہر لگی ٹنکی پر بچے کی پیٹ کو پریجنوں نے پانی سے دھولا پیٹ کو کپڑے سے پوچھا اس بیچ بچہ ٹڑا پرہا تھا شرم کی بات ہے کہ ڈاکٹر نے بچے کے پریجنوں کو روی ٹک نہیں دی ہم ڈاکٹر کے پاس ہم انہوں نے بچے لے گی اور ہم نے بچے لے گی اور ہم نے بچے لے گی اور ہم نے دھوکر لیا ہے ہم نے بچے لیا ہے ہم نے بچے لے گی اور پھر آپ اپنے کپڑے سے پہنچ رہے تھے اسے کیوں پہنچ رہے تھے رہی تھی کہ کم سے کم یوپی کے سرکاری ڈاکٹر بچوں کے علاج کو لے کر سمیدن شیل ہوں گے ماسوموں کو ترند اور صحیح علاج دینا ان کی پرارت مکتا ہوگی لیکن بولن شہر کے زلہ اسپتال کے اس ڈاکٹر کا از سمیدن شیل بلتاؤں بہت شرمناک ہے جلائے ہوئے بچے کے علاج کرنے کی بجائے وہ اس کے پریجنوں کو ٹالتا رہا جبکہ بچے کو انفیکشن ہو سکتا تھا جب میڈیا نے ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی تو بھی اس کی آکاڑا کم نہیں ہوئی ڈیوٹی پتیناہ ڈاکٹر کی سمیدن ہینتا سامنے آنے کے بعد جی ایم او کیمرے پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ گورکپور کان کے بعد بھی ڈاکٹروں نے سبق نہیں لیا ہے ڈاکٹر اب بھی مریضوں کا اپنی سہولیت کے حساب سے علاج کر رہے ہیں پھر چاہے مریض کی جان آفت میں ہی کیوں نہ آ جائے